اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت صوبہ سندھ میں سکھر بیراج کی اوپر موجود ہوں اور سکھر بیراج جو ہے اس کی جو خاص بات مشہور ہے کہ یہاں پہ ایک میمل ایکویٹک میمل یا انڈس ڈالفن پائی جاتی ہے اور انڈس ڈالفن جو ہے یہ ایک ایک لوجیکلی بڑی امپورٹنٹ سپیشیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی انڈیمک سپیشیز ہے انڈیمک سے مراد ایسی سپیشیز یا ایسا جانور جو پاکستان کے علاوہ یا جس جگہ پہ وہ ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہ پایا جاتا ہو تو جو انڈس ڈالفن ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ دریائے سندھ کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی دریائے سندھ کا وہ حصہ جو صوبہ پنجاب میں چشمہ بیراج سے نیچے اور یہاں پہ سکھر بیراج سے اوپر تک جتنا اس کا سٹریچ ہے دریائے سندھ کا اس میں پائی جاتی ہے گہرے پانی میں گدلے پانی میں پائی جاتی ہے ایک لوجیکلی ایمپورٹڈ سپیشیز ہے کہ ہمارا جو ایکویٹک ایکو سسٹم ہے فریش وارٹر دریائوں کا اس میں جو مچھلیاں ہیں اس میں کوئی ہربی بور ہوتی ہیں اسکیونجر ہوتی ہیں کارنی بور ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں ٹرافک لیولز کی تو چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی ہے اس کو اس سے بڑی مچھلی کھاتی ہے گھاس کھور مچھلی کو گوشت کھور مچھلی کھاتی ہے تو گوشت کھور مچھلی جو ہوتی ہے وہ ایکو سسٹم میں ٹرافک لیول میں ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس کو پھر کون کھاتا ہے اس کا کون پاپولیشن کو کون کنٹرول کرتا ہے تو یہ جو ڈالفن ہے اس کی خوراک مچھلی ہے اور مچھلیوں میں خاص طور پر جو کیٹ فش ہے جیسے جس کو اردو میں یا پنجابی میں ملی مچھلی کہتے ہیں اس کا زولاجیکل نام ہے ویلیگو اٹو اور دوسری جو سنگھاڑی ہے سیرائنس مری گالا یہ دو مچھلیاں اس کی خاص مرغوب حضاء ہیں دونوں کیٹ فش کیٹیگری میں آتی ہیں تو یہ جو انڈس ڈالفن ہے اس کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نمبر ایک یہ کہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی یا اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت ہی چھوٹی آہستہ آہستہ روڈیمنٹری یا ویسٹیجیل یا بالکل تقریباً ڈی جنریٹ ہو چکی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گدلے پانی میں رہنا پسند کرتی ہے اور گدلے پانی میں دکھائی نہیں دیتا تو یہ اس کا جو ایک سپیشل سسٹم ہے سونار سسٹم یا ایکو لوکیشن کے ذریعے سے اپنا راستہ اپنا خوراک اور یہ سارا کچھ ڈیٹیکٹ کرتی ہے تو دوسری بات یہ ہے بیالوجیکل سسٹم میں کہ اگر کسی آرگن کو جتنا استعمال کیا جائے وہ اتنا ڈیویلپ ہوتا چلا جائے جس کا استعمال کم سے کم ہو وہ اتنا کم سے کم یا ریڈیوس ہوتا چلا جاتا ہے تو یہی حال اس کا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گدلے پانی کے اندر رہتی ہے تو یہ صاف پانی میں کیوں نہیں رہ سکتی وجہ یہ ہے کہ ہر جاندار نے اپنے محول کے مطابق ایڈیپٹ کیا ہوتا ہے اور کیموفلیج کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے پریڈیٹر سے چھپا کے رکھا ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سبز درخت کے اندر جو سبز رنگ کا توتا ہے وہ بڑی مشکل سے لوکیٹ کیا جاتا ہے یا مٹی کا رنگ ریگستان میں اس کے ریگستان کے جو وائپر ہے وہ نظر نہیں آتا یا کچھ لیزرڈز ہیں وہ مٹی کے کلر کی ہوتی ہیں اس میں کیموفلیج ہوتی ہے نظر نہیں آتی اسی طرح جو ڈالفن ہے اس کا بھی رنگ براؤنش ہوتا ہے اور مٹی والا پانی بھی اسی کلر کا ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتی ہے اگر یہ صاف پانیوں میں چلی جائے یا جیسے چشمہ برائی سے اوپر جہاں پہ پانی کے اندر مٹی کام ریت زیادہ یا پتھر ہوتے ہیں تو پانی نسبتاً صاف ہوتا ہے گہرائی تک نظر آتا ہے وہاں پہ تو یہ بڑی جلدی سپورٹ ہو جائے اور اپنے پریڈیٹر کو شکاریوں کو نظر آجائے دوسری بات اس میں یہ ہے جو اس کا بلو ہول ہوتا ہے یعنی کہ جس سے یہ ڈالفن سانس لیتی ہے یہ ایک میمل ہے اور میمل لنگ بریدر ہوتے ہیں پھیپڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں مچھلیاں گل بریدر ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ گلز ہوتے ہیں تو میمل جو ہے یہ پانی کے اندر ایک منٹ ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ کے اندر اندر اس نے لازمان اوپر سرفیس پہ آنا ہوتا ہے اور سانس لینا ہوتا ہے تو جب یہ سانس لے کے نیچے جاتی ہے تو ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر جو بھی اس کا میٹابولک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اکسیجن جذب ہوتی ہے اور جو باقی بیسٹ پروڈٹس یا گیسز بنتی ہیں وہ اس نے ایکسیجن کرنی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کاربنڈ آئیکسائیڈ نکالتے ہیں تو یہ بھی ایکسیجن کرتی ہے یہ آہستہ آہستہ سرفیس کے اوپر آتی ہے اور جب آر ہی ہوتی ہے آتے آتے سرفیس تک پہنچتے پہنچتے یہ سارا بلو کرتی ہے باہر کو تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ڈالفین یا ویل سرفیس پہ آتی ہے تو ایک فوارا سا اوپر کو نکلتا ہے جب پریشر کے ساتھ گیسیں اوپر باہر نکلتی ہیں تو پانی تھوڑا سا جو اوپر ہوتا ہے وہ اس طرح ہمیں فوارے کی صورت میں نظر آتا ہے تو ایک اور بات میں میمل اور فش کے بارے میں بتا دوں کہ جو ایکویٹک میمل ہے جیسے ڈالفین ہے ویل ہے تو ان کی جو بڑی نشانی ہے عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا جو کارڈل فین ہوتا ہے مچھلی کا وہ دورس ہو وینٹرلی فلیٹنڈ ہوتا ہے یعنی کہ شارک ہو یا کوئی بھی گراس کارپ ہو وہ سائیڈ وائز اس طرح اس کو گھوماتی ہے تہرنے کے لیے لیکن جو ڈالفین اور ویلز ہوتی ہیں یہ میمل ہوتی ہیں یہ اوپر سے نیچے کو ایسے گھوماتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کارڈل فین ہے یہ اس طرح فلیٹ ہے اوپر سے نیچے ایسے چلتا ہے یہ بڑی واضح نشانی ہوتی ہے سمندروں کے اندر یا دریاؤں کے اندر میملز اور فش کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اس کی پاپولیشن کافی کم ہوئی ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں پہلے تو لوگ اس کا شکار کرتے تھے اس کو کھاتے تھے اس کی چربی کا تیل بنا کے اس کو استعمال کرتے تھے مختلف متس ہیں اس کے بارے میں اور جو اب اس کو خطرات لاحق ہیں یہ ویسے تو تھریٹنڈ کیٹیگری میں آتی ہے آئی ایو سی این ریڈ لسٹ میں تھریٹنڈ سپیشیز ہے یعنی کہ جس کی نسل مادومی کی طرف جا رہی ہے خطرات سے دو چار ہے تو اس کو جو اب خطرات لاحق ہیں ان میں دو خطرے ایسے ہیں نمبر ایک یہ کہ جب مچھرے اپنا جال لگاتے ہیں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے تو اس میں بائی چانس یہ جال میں آ جاتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے مچھرے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز لگی ہے بارہل ان کو گوشت سے غرض ہے اور دوسرا خطرہ اس کو یہ ہے کہ یہاں سکھر براج سے سات نہریں نکلتی ہیں کچھ سندھ انٹیریئر سندھ کو سراب کرتی ہیں کچھ بلوچستان میں جاتی ہیں تو ان نہروں میں جب یہ چلی جاتی ہے بائی چانس تو وہ پھر چھوٹے پانیوں میں جا کے فس جاتی ہے تو کچھ ریسکیو کر کے واپس یہاں پر لے آئی جاتی ہیں سندھ وائل لیف ڈپارٹمنٹ منیج کرتا ہے ان کا ریسکیو سینٹر ہے یہاں پر اور کچھ نہیں بھی ریسکیو ہو پاتی ہیں وہ پھر ماری جاتی ہیں اس طرح اور سندھ وائل لیف ڈپارٹمنٹ نے ڈبلیو ڈبلی ایف کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک پروجیٹ چلایا بلکہ ابھی بھی پروجیٹ چل رہا ہے یہاں پہ ایک ڈالفن سینٹر بنایا گیا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے اس میں اس ڈالفن کے بارے میں آگائی ہی مہم چلائی جائے اویرنیس ریز کی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جانور جو ہے اس کی ایکو سسٹم میں ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کو بچایا جائے اس کو نہ مارا جائے جن لوگوں کو خاص طور پر جو مچھے رہے ہیں جال لگاتے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے تو یہ پچھلی دو دہائیوں سے کام چل رہا ہے تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کافی حد تک لوگوں میں آویرنیس آگئی ہے اب مچھے رہے بھی جو ہیں اگر جال میں مچھلی یہ پھس جائے یہ میمل پھاس جائے یہ ڈالفن پکڑی جائے تو وہ میک میں کو یا ان کے جو نمائندے ہیں ان کو ان فارم کرتے ہیں اور پھر ان کی ریسکیو ٹیم آتی ہے اس کو پکڑ کے سیف جگوں پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اگر کسی کو اتفاق ہو اس طرف سندھ میں یا سکھر میں آنے کا تو سکھر اگر آئیں تو یہ بوٹ کے اوپر بیٹھ کے سکھر براج کا ایک چکر لگائیں اور آپ کو یہاں پہ بڑی فریقونٹلی یہ جمپ کرتی ہو پانی سے باہر نکل کے پھر واپس جاتی ہو آپ کو نظر آئے گی یہ بڑا ایک اچھا نظارہ ہوتا ہے تو یہ اگر موقع ملے تو یہاں ضرور آئیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ ڈالفن جو ہے اور یہ ہماری پاکستان کی چند ایک میمیلین سپیشیز ہیں جو فلیکشپ سپیشیز کہلا سکتی ہیں یا انڈیمک سپیشیز کہلا سکتی ہیں ان میں یہ بھی سپیشیز شامل ہے